آخری موجزہ اسی میں ہے ورنہ خوشی ہوئی نہیں سکتی اللہ کہیں کسی نفس کو نہیں معلوم کہ اس کی آنکھوں کی تھندک اس کی خوشی اس کی خوشی کے آسو کس چیز میں چھپے ہوئے ہیں اگلی مثال چلیک ہو گئی آنکھوں کی تھندک والدین کے سامنے آجزی سے جھکنا ہے یہ تو پاکستان کی فیورٹ مثال ہے کسی کو کوئی قرآن نہ بتاؤ اتنا بتاؤتا ہے اے وَبِلْوَالِدَيْنِيَسَانَ اتنا سب کو بتاؤتا ہے اور کوئی قرآن نہیں معلوم یہ ضرور معلوم ہے اس کے بارے میں بھی کچھ سیکھتے ہیں قرآن نے یہ محاورہ استعمال کیا ہے خَفَضَ لَهُ جَنَاحَهُ اس نے اپنے پر اس کے سامنے نیچے کر لی یہ محاورہ تھا قرآن سے پہلے اپنے پر کسی کے سامنے نیچے کرنا اور رَفَعَ لَهُ جَنَاحَهُ اس کا متضاد محاورہ بھی تھا اس نے کسی کے سامنے اپنے پر اونچے کر لی شاعر اپنے دوست سے کہتا ہے کہ ہمیشہ میرے سامنے اپنے پر نیچے رکھتا ہے آج اپنے پر کیوں اٹھا لی ہے تو نے اس کو اٹھ دوں میں ہم کہتے ہیں آج اتنا کیوں پھیل دے یا کہتے ہیں اچھا کیا نئے پر نکل آئے کیا پر نکل آئے تیرے یہ کب کہتے ہیں کوئی زیادہ چڑھاوا کرے کوئی زیادہ اکڑ جائے کوئی زیادہ تکبر کرے تو اس کے پر نکل آئے ہے نا لیکن یہ محاورہ اصل میں تصویر کھینچی جا رہی ہے اس تصویر کو سمجھ لیں جب پرندہ اپنے پر اونچے کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اڑڈ آئے یا اڑنے کو تیار ہے وہ آپ سے اوپر جا رہا ہے جب پرندے کے پر نیچے آتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ لینڈنگ کر رہا ہے وہ نیچے آ رہا ہے اب انسان کے تو پر ہوتے نہیں تو انسان کو کمپیر کیا جا رہا ہے پرندے کے ساتھ اور پرندہ پر دو حالات میں پر اپنے نیچے کرتا ہے ایک کہ وہ نیچے آ رہا ہے اور دوسرا جب وہ اس کا خوصلہ ہوتا ہے جس میں اس کے انڈے ہوتے ہیں یا اس کے بچے ہوتے ہیں ان کو ڈھکنے کے لیے پر اپنے وہ نیچے کر لیتا ہے یا کوئی سامپ آ رہا ہے یا کوئی کیڑا مکڑا آ رہا ہے بچوں کی طرف حملہ کرنے تو پرندہ بچوں کو بچانے کے لیے کیا کرتا ہے اس کی اوپر اپنے پر پھیلا دیتا ہے تو پر کو نیچہ کرنا اس کے دو معنی ہیں ایک تو کسی کے سامنے آجزی کرنا یعنی میرے اندر اڑنے کی صداحیت ہے مجھے پر اپنے اٹھانے آتے ہیں اڑنا آتا ہے اڑنا آنے کے باوجود میں زمین پر لگا ہوا ہوں اور دوسرے معنی یہ ہے کسی کی حفاظت کرنا کسی کی حفاظت کرنا کیونکہ آپ پر جب پرندہ پھیلاتا ہے تو وہ اپنے انڈوں کی یا بچوں کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے اچھا تو یہ جو تصویر کھینچی جا رہی ہے اس میں ایک مزید اضافہ قرآن نے کیا ہے لیکن جناح کے بعد قرآن نے اس کے بعد ایک اور لفظ بھی ہے اذل یہ لفظ عربی محاورے میں نہیں تھا یہ قرآن کا اضافہ ہے یہ قرآن نے محاورے میں ایک عزید نئی جدید چیز شامل کی ہے اذل کہتے ہیں عربی میں جو کمزور ہو اصل میں زلیل کا لفظ اردو میں بہت برے معنی رکھتا ہے لیکن زلیل کا لفظ عربی میں صرف زلت سے اس کا تعلق نہیں ہے کمزوری سے بھی اس کا تعلق ہے اسی لئے یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے صحابہ کے لئے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةِ زلیل کی جمع عربی میں اذلَّة اللہ تعالیٰ نے تمہاری بدر کے مقام پر مدد کی اور تم اذلَّة تھے یعنی تم کمزور تھے وہاں اردو والا زلیل نہیں عربی والے یعنی کمزوری کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر کمزوری کی بات کی جا رہی ہے یعنی اپنے کمزوری والے پر نیچے گرا دو اپنے کمزوری والے پر اپنے دونوں والدین کے سامنے گرا دو اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے پہلی مراد اس سے یہ ہے کہ ایک عمر آتی ہے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور والدین اس کے ہر ضرورت کا خیال کرتے ہیں وہ اپنا خیال اپنے آپ کو صاف نہیں کر سکتا اپنے آپ کو گھرانی سکتا اپنے آپ کو سلانی سکتا اپنے آپ کو اوڑ نہیں سکتا ساری ضروریات کون پوری کر رہا ہے والدین ان کے بغیر وہ سروائیو نہیں کر سکتا وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا چل جاتا ہے تو کچھ کچھ چیزیں وہ خود سے کر سکتا ہے لیکن پھر بھی امی بھوگ لگی ہے ماں کھانا دے گی سکول اب بھولے کے جائیں گے دور پر ڈراب کریں گے شاپک کرنے کپڑے دیں وہ اپنے آپ کو افورڈ نہیں کر سکتا پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کو یونیورسٹی کے بعد یا تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کی جاب لگ گئی اس کی شادی بھی ہو گئی اب وہ بڑا ہو گیا ہے اب جب وہ جیسے جیسے وہ خود مختار ہو رہا ہے اس کے اپنے پیسے آ رہے ہیں اس کی اپنی لائف ہے ساتھ ساتھ جو اس کے پیرنٹس تھے نا اس کی والدین تھے وہ بڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اب ایک رول ریورسل قسم کا ہو گیا ہے یعنی بچہ کمزور تھا اور والدین خیال کر رہے تھے والدین طاقت میں تھے اور جیسے جیسے بچہ طاقت بر ہوتا چلا جا رہا ہے والدین کیا ہوتے چلے جا رہے ہیں کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ایک عجیب چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان جیسے جیسے بڑھابے کی طرف جاتا ہے تو کچھ انسانوں میں ایسا ہوتا ہے جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے ان کی عادتیں اور ان کی باتیں بچوں والی ہونی شروع ہو جاتی ہیں جس کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں اس کو خلق میں پیچھے کی طرف لے جاتے ہیں اس کو انگلیس میں سینلیٹی بھی کہتے ہیں یعنی آپ بچے کو آپ ایک ویڈیو بناو کہ ایک ماں اپنے بچے کو کہہ لیے دوا کھالو نہیں کھاؤں گا اور پھر آپ ایک ویڈیو بنا لو کہ کوئی جو ماں ہے کسی کی اسی سال کی ہے پچاسی سال کی ہے ماما جی دوا کھالیں نہیں کھاؤں گی وہ جو آٹھ سال کی بچی کر رہی ہے وہ اٹھاسی سال کی دادی بھی کر رہی ہے اس میں بھی ایک بچپنا آگیا ہے ہوتا ہے کہ نہیں اور اسی طرح موٹ کے بارے میں بچے کا موٹ ایک دفعہ خراب ہو گیا تو ہو گیا سڑ گئے تو سڑ گئے اور جب ایک عمر آتی ہے اس میں ایک دفعہ عصہ آگیا تو بس اب بات نہیں کرو مجھ سے بہت جلدی غصہ کر دینا بہت جذباتی ہو جانا بچپنا آ جانا اب ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کا بچپنا آتا ہے بڑھاپے میں جا کے یا موٹ سوئنگز ہوتے ہیں اس طرح کے تو پھر آپ میں وہ سبر نہیں ہوتا ہے ان چیزوں کو برداشت کرنے کا میرے ان کو تو تھا جب آپ چھوٹے تھے تو وہ برداشت کرتے تھے آپ کے موٹ سوئنگز آپ رو رہے ہو اور وہ آپ کو تھپکیا دے رہے ہیں اور سلا رہے ہیں اور ریسٹرانٹ میں جا کے بچے جیسے کسی گائے کو زبا کیا جا رہے ہیں اور سارے آپ کو ریسٹرانٹ میں گھور رہے ہیں اور پھر بھی آپ بچے کو لوگ بچے کو جج نہیں کر رہے ہیں لوگ کس کو جج کر رہے ہوتے ہیں آپ کو یہ کیسے پینٹرزم کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میرا بچہ ہوتا نہ تو لیکن جب آپ آپ کے والدین بڑی عمر کے ہوتے ہیں اور پھر وہ اٹی سی دی باتیں بھی کبھی کرتے ہیں بہت ہی غصہ دلانی والی باتیں کرتے ہیں بہت انوئنگ قسم کی باتیں کرتے ہیں اور پھر آپ کے ذہن میں آتا ہے میں اب بچہ نہیں ہوں ایسے آپ بچ سے بات نہیں کر سکتے اچھا میں اب چار سال کا نہیں ہوں اب میں وہ نہیں ہوں جس کو آپ پس مار سکتے ہیں جواب تو دباغ میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہر انسان کی دباغ میں آتا ہے مسلمان ہونے سے آپ کا غصہ غائب نہیں ہو جاتا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ والدین جب اس قسم کا آپ کی آپ کی انا کا امتحان لیں گے تو اس وقت آپ نے اپنے پر کیا کرنا ہے اپنے پروں کے ساتھ انہیں گرانا ہے نیچے اور گرانا ایسے ہے جیسے آپ کمزور ہوں لیکن حقیقت کیا ہے کہ آپ کمزور ہیں کے نہیں اس عور میں اصل میں کمزور آپ نہیں ہیں کمزور وہ ہیں لیکن ایک ہوتا ہے ویسے میں پر اٹھا سکتا ہوں لیکن کیونکہ قرآن کہہ رہے نا تو میں ابھی گراؤ رہا ہوں پر تو یہ جناح الدل نہ ہوا جناح الدل ہے کہ آپ نے اپنی انا کو ایسے دبایا جیسے آپ میں انا اٹھانے کی صلاحیت ہی نہیں تھی ایک ہوتا ہے میں معاف کر رہا ہوں کیونکہ معافی کے صلاحیت ملتا ہے وہ معاف کرنا نہیں ہوتا لیکن ایک ہوتا ہے آپ نے اپنے آپ کو ہنبل کیا آپ نے اپنا توازو دکھایا کیوں دکھایا؟ یہ قرآن نے کہا ہے کمزوری کا مظاہرہ کرو جناح الدل اور اتنا بھی بات نہیں تھا پھر کہا من الرحمہ من الرحمہ من الرحمہ کے تین معنی ہے من الرحمہ کا ایک معنی یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی رحمت چاہیے اس لئے آپ کر رہے ہو من الرحمہ کا دوسرا معنی یہ ہے کہ انہوں نے آپ پر رحمت کی تھی تو اب آپ کی باری آئے آپ ان پر رحمت کرو اور تیسرا معنی یہ ہے کہ آپ کو ان پر رحم آنا چاہیے کہ اب وہ جس طرح کی یہ بات کر رہے ہیں تو ایک دن آپ پر بھی آنا ہے کہ آپ ہی صورتحال میں ہوگے آپ یہ وقت ہے کہ آپ شدید محبت اور بہت زیادہ خیال کا بظاہرہ کرو تین باتیں نکل آئیں اس میں سے پھر ایک اور پیچھے بات جنہ حض ظلمیں یہ تھی کہ پر کو نیچے گرانا اصل میں جو میں نے مثال بتائی لی کہ چڑھیا اپنے گھوصلے کو اس کی حفاظت کرتی ہے تو وہ کس چیز کی مثال تھی ماں بچوں کی حفاظت کر رہی ہے یہی بات تھی نا والدہ بچوں کی حفاظت کر رہی ہے لیکن قرآن نے یہ مثال کس کے لئے استعمال کی اب بچے والدین کی حفاظت کر رہے ہیں یعنی اس مثال کی ذریعے سے چھوٹے سے معاورے کے ذریعے سے اللہ نے یہ بات واضح کر دی کہ ایک زمانے میں یہ رول والدین کا تھا اور تمہارا تم جو ہیں گھوصلے کے اندر تھے لیکن اب پر تم نے یہ بچھانے ہیں اور وہ گھوصلے کے اندر ہیں جیسے انہوں نے تمہارا خیال رکھا تھا اب تم نے ان کا خیال رکھنا ہے اسی لئے جناح ذو الاصل میں یہ محاورہ والدین کے لئے والدین جو بچوں کی حفاظت کرتے ہیں اس کے لئے استعمال تھا کیونکہ چڑھیا اپنے گھوصلے کی حفاظت کرتی ہے لیکن اس کو ریورس کر کے اللہ تعالی نے بیان کیا اب دعا آگے سمجھ میں آئے گی وَقُ الرَّبِّ الْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ یعنی صغیرہ ذہنی دور پر اللہ تعالی نے محاورے کے ذریعے اس کے لئے ہمیں تیار کر دیا ان دونوں پر رحم کر جیسے کہ انہوں نے میری ان دونوں نے میری پرورش کی جب میں چھوٹا تھا کبار بیانی صغیرہ بہت ہی خوبصیر یعنی محاورے کا استعمال قرآن نے جو کیا ہے نا وہ صرف جو محاورہ تھا استعمال میں صرف اس کا استعمال نہیں کیا اس کا ایسا استعمال کیا کہ اس میں بہت ساری حکمتیں ایک دم بہت کم الفاظ میں اس کے اندر شامل ہو گئی مجھے پندرہ منٹ لکھ رہے ہیں ایک محاورہ ایکسپلین کرنے میں اور قرآن نے وہ ساری بات نچوڑ کر بس رب برحمہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الدُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اتنی سے الفاظ میں اور یہی قرآن کے موجزات میں سے ہے کہ بہت تھوڑے الفاظ میں بہت ساری جو حکمتیں ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں یہ محاورہ ایک اور جگہ بھی استعمال ہوئے صورت الشعارہ میں اور حیرت ہوتی ہے اس محاورے کی وجہ سے واقعی میں حیرت ہوتی ہے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ تَبِعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں آپ اپنے پر ان کے لئے گرا دیجئے جو آپ کی پیروی کرتے ہیں مومنین میں سے رسول سے کہا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنے پر ان پر بچھا دیجئے یہاں پر کیا لفظ نہیں ہے جو دوسری آیت میں تھا ذل نہیں ہے کیونکہ وہ رسول کے لئے مناسب نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بات توازو کی نہیں ہو رہے یہاں پر محاورہ اپنی حقیقت میں استعمال کیا جا رہا ہے جیسے والدین اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں ویسے آپ اپنے مومنین کی حفاظت کیجئے اور ان پر اپنا بچھونہ ڈال دیجئے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ تَبِعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ایک عورت آتی ہے نبی کے پاس علیہ السلام میں نے گناہ کیا ہے میں گناہ کی وضاحت نہیں کروں گا میں نے گناہ کیا ہے مجھے سزا دیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ بعد میں آنا اس نے کہا تھا میں نے بدکاری کی ہے مجھے سزا دیں مجھے پتھراؤں کریں میرے اوپر انہیں کہا نہیں اب بعد میں آنا اچھا میرا بچہ ہونے والا ہے نہیں ابھی نہیں آو بچہ ہونے کے بعد آنا پھر بیچ دیا پھر واپس آتی ہے اب بچہ جو ہے وہ بھات میں ہے اچھا یہ بچے کو پہلے پلا دو جب اس کے پلانے کی عمر ختم ہو جائے اس کے بعد آنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں اس عورت کو جاؤ اور واپس مت آنا وہ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں لیکن اس عورت کا ایک سائیکلوجیکل ایشیو ہے اس کا ایک ڈس آرڈر ہے اس کو او سی ڈی ہے اس کو اپسیشن ہے کہ مجھے سزا ملنی چاہیے اور کس کو زیادہ پتا ہے کہ اس کو سزا ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے کس کو پتا ہے نبی کو علیہ السلام اور نبی کیا کہہ رہے ہیں جاؤ 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 بیجنے اسے واپس کیوں یہ کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی نہیں تھی سزا دینے کی کسی کی آقبت کی جلدی نہیں تھی کوئی آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتا ہے میں آپ کو بیعت دینے کو تیار ہوں یعنی مسلمان ہونے کو تیار ہوں نمازیں میں نے دو پڑھنی ہے پانچ نہیں پڑھنی میں نے دو پڑھنی ہے کیا کریں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کوئی خوتہ تو کہتا ہے اللہ کے ہاتھ دین جو ہے نا یہ مکمل اپنے آپ کو آپ نے سرنڈر کرنا ہوتا ہے اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ پروگرام نہیں ہے کوئی نیگوشیئیشن نہیں ہے یا پورے پورے اسلام میں داخل ہو یا دفع ہو جاؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیعت لے لی چلو ٹھیک ہے دونوں بازوں کے لیے صحابہ حیران یہ کیا ہو گیا یا کوئی واقعی کوئی ڈسکاؤنٹ پروگرام ہے تو انہوں نے کہا نہیں جب نماز کی لذت آئے گی تو خود ہی پڑھ لے گا تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھنا پڑے گا ہاتھ نرم رکھنا پڑے گا جیسے بچے غلطی کرتے ہیں بچے جب غلطی کرتے ہیں تو آپ کے پاس دو چوئیسیں ہیں یا تو آپ پورا اپنے گرج برس اس کے اوپر گرجے اور برسیں یا اس کو سمجھائیں محبت سے سمجھائیں اس کی تربیت کریں آپ کے پاس آپشنز تو ہیں نا تو یہاں رسول سے کہا جا رہا ہے علیہ وسلم وَخْفِوْ جَنَاحَكَ لِمَنْ تَبِعَكَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم جب کہتے ہیں نا کہ ہم سنت کے ماننے والے ہیں اپنے نبی کی تو اس میں کیا سنت ملی کیا سنت جو لسول کو سکھائی جا رہی ہے علیہ وسلم وَخْفِوْمِنِينَ کے معاملے میں اگر ان کو یہ سکھائی گئی ہے تو میرا دوسرے مسلمانوں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے میں ایک مجھلے دنوں ایک ریسٹورانٹ میں تھا مجھ سے کچھ لوگ بات کر رہے تھے تو یہاں پہ کچھ ریسٹورانٹس میں وہ کسی کو پے کرتے ہیں وہ گانے گاتے ہیں ریسٹورانٹس کے اندر اچھا بھی نہیں گاتے لیکن خیر گاتے ہیں وہ اور زور سے گائی جائے اب میرے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ میری بات نہیں سن سکرے مجھے تو لگ رہا تھا جیسی وہ دیکھتا تھا کہ میں کچھ کہنے لگا تو وہ کہا تھا اسی وقت اس کو جائے نا وہ ستھوڑ آتا تھا تو باقی سارے بہت ہی چڑنا شروع ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور پھر بات میں اس نے اپنا پورا ایل بم ختم کی اور پھر بعد میں مجھے جو بیٹھے ہوئے تھے کسی نے کہا کہ آپ آپ کو بلکل غصہ نہیں آیا اس کے اوپر آپ نے کچھ کہا نہیں ویٹر کو نہیں کہا کہ اس کو منع کر دو وہ کچھ کہنے والے تھے اس کو روک دو میں نے کہا نہیں کہیں آپ نہیں کہیں آپ نے کیوں نہیں روکا نہیں عن المنکر میں نے کہا دیکھو میرا نہیں خیال کہ کوئی خوشی خوشی ایسی کوئی جاب لیتا ہے اور میرا نہیں خیال کہ اس کی زندگی آسان ہے اور یہاں پچاس ساٹھ لوگ ریسٹورانٹ میں بیٹھے ہیں سب کے سامنے جا کے اس کو کوئی ڈانٹے گا اور گئے گا بس کر خامخواہ اس کی بیستی کرنے سے کس کو کیا فائدہ ملے گا وہ کون سا مجھے تنگ کرنے کے لیے کر رہا ہے وہ اس کی جو صورتحال ہے اس کی جو سیچویشن ہے اس کی جو فیملی سیچویشن ہے اس کی جو لائف ہے اس کے بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں بتا میں خامخواہ اس کی زندگی میں مشکل کیوں ڈالوں کیا فرق پڑ جائے گا میرے اوپر اگر تھوڑی سی زیادہ آواز ہو گئے تو کیا ہو گیا بینہ کیا نقصان ہو گیا یہ کیا ہے چھوٹی سی مثال کس چیز کی ہے تھوڑا سا دوسرے کی صورتحال کو زرہ سمجھ لو نا تھوڑا سا سمجھ لو تو یہ ہم تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک یعنی قدم کے ذرے ان کے پاؤں کے نیچے کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہیں جس طرح سے وہ خیال لحاظ کرتے تھے لیکن ہمیں کم از کم لحاظ کا کچھ خود بھی تو احتمام کرنا پڑے گا نا میری ایک عادت ہے جب بھی میں کسی ریسٹرانٹ میں خاص کر یہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ نا اب تو میں نے کم دیکھا ہے اچھی بات ہے لیکن جو لوگ سرف کر رہے ہوتے ہیں نا آپ کو کھانا وغیرہ یا یا ان سے ایک طرح سے بات کی جاتی ہے یعنی سے وہ تقریباً آدھے انسان ہے اے پانی آ دو یہ کر دو اچھا یہ گرم ہو گیا یہ ٹھنڈا ہے یا ایسے بات یہ ایک انسان ہے اس کی بھی ایک فیملی ہے اس کی بھی بچے ہیں اس کی بھی پیرنٹس ہیں اس کی بھی جذبات ہیں اس نے بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور ہو سکتا ہے جب قیامت تھی یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو اور اس وقت یہ نہیں کہیں گے اے تو یہاں کیسے کھڑا ہے تو وہاں پر باقی ویڈرز کے ساتھ کھڑا ہو اللہ نہیں کہا ہے نا اللہ نے ہر انسان کو عزت دیئے تو میں کون ہوتا ہوں اس سے کم عزت سے بات کرنے والا تو وہ تو بات کرتے ہیں سر 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 اور ہم بات کرتے ہیں اے 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 تو جب بھی کوئی آتا ہے تو میں پوچھتا آپ کا نام کیا ہے تو وہ پہلے تھوڑا ہی حیران ہو جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں میں نام جا کے میں مینجر کو بتاؤں گا جی سر میرے نام کریم ہے ان کے دماغے ہوتا ہے اب یہ کریم کی تو جاب گئی کنی بھائی آپ کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں سر میں بلکل ٹھیک ہوں وہ دھڑ دھڑ کے بلکل ٹھیک ہوں پھر اس کے بعد کنی بھائی آپ کا بہت شکریہ کب سے کام کر رہے ہو اب یہاں پر سر ابھی چار دن ہوئے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے رسک میں برکت ڈالے آپ کا بہت شکریہ میرے کوئی پیسے خرچ ہو گئے میرے کوئی نقصان ہو گیا اس سے میں نے ایک دو سیکنڈ بات کر لی لیکن ہوتا کیا ہے اس سے کسی کو تھوڑی سی تسلیہ آ جاتی ہے کہ کسی نے مجھے انسان کے ناتے تو دیکھ لیا کسی نے سلام میں پہل تو کر لی آپ کوشش کریں کسی بیلڈنگ میں جائیں تو جو دروازہ کھولنے والے گارڈز وغیرہ ہوتے ہیں سلام میں آپ پہل کر دو آپ پہل کر دو کس لیے رسول کا کیا مقام اور کسی عام مسلمان کا کیا مقام اور ان کا کہا جا رہا ہے اب ان کے جذبات کا خیال رکھیں ان کے اوپر آپ یعنی کیونکہ اگر رسول اگر تھوڑی سی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سختی سے بات کر دیں گے تو کسی کی تو دنیا زندگی ختم ہو گئی اس کی تو اس کی تو زندگی پر بات ہو گئی مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا ایک دفعہ میں آپ کو اپنے ذاتی بارے میں بات بتاتا ہوں مجھے کچھ چیزیں صرف تجربے سے انسان سیکھ سکتا ہے ورنہ نہیں سیکھ سکتا میں ایک کانفرنس میں تھا میں نے سپیچ کی تو بہت سارے لوگ میرے ساتھ تصویر کھیشنا چاہ رہے تھے لیکن تصویر کانفرنس سے پہلے کوئی آکے ایک چھٹ دے گیا مجھے تقریر کے دوران میں بہت ہی جذبات میں تقریر کر رہا تھا اور اس نے پیپر پکڑا دیا مجھے پیپر تھا کہ کسی درائیور کسی کے ٹویوٹا تھی اور اس کا لائسنس نمبر یہ تھا اس نے گاڑی غلط جگہ پر کھڑی کی بھی ہے اور میں کہتا اور میں نے اسے ہی کہہ دیا چار سال بعد بدلا مجھے آکے ملتا ہے آپ نے میری گاڑی کا مزاکڑایا تھا اور اس دن سے میں نے آپ کو سننا چھوڑ دیا اور آج میں صرف اس لیے آیا ہوں آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ نے مجھے کتنا ہرٹ کیا ہے اوف میں کہا ہم ساری ہم ساری can I park your car آپ کو نہیں پتا ہوتا کس کے کیا جذبات ہے جس کی کیا فیلنگز ہیں تو ایک سینسٹیویری ڈیویلپ کرنی پڑتی ہے یہ آیات صرف پیرنٹس کی لیے استعمال نہیں کی گئیں بچوں کے لیے استعمال نہیں کی گئیں رسول کیلئے خود استعمال کی گئیں سبسکرائب ناو بلکل تباہ و برباد کرتا ہے اپنی زبان سے تو اس کا تو اس کی مہارت ہی اسی میں ہے میں اس کے سامنے جاؤں گا اس نے ایسی ایسی باتیں کرنی ہے کہ میرا دل جو ہے وہ لرزنا شروع ہو جائے گا پھر جب میرا میں نروس ہونا شروع ہو جاؤں گا یدیک و سطری میرا سینہ جو ہے وہ جو ہے وہ کسنا شروع ہو جاتا ہے اس میں ٹائٹنس آ جاتی ہے ایک دفعہ میرا سینہ بند ہونا شروع ہو جائے تو میری زبان نہیں چلتی